بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر اسپائرنٹ خوبصو آلاف یو ار فائن اینڈ ڈوئنگ ویل مائنیم ایز عشان علی آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں ڈار نیوز پیپر سے اوپینین کا انیلسیز پبلش ہوئے فرس جولائے ٹونٹی ٹونٹی فور کو یہ ہیں جی ایڈیٹوریل جو کہ میں ڈسکس کر چکا ہوں اس ویڈیو کے اندر ہم اوپینین پر بات کریں گے سب سے پہلی جی اوپینین ہے ریزیسٹنس بائی ادر مینز ٹھیک ہے ملی حالوڈی صاحبہ لکھتی ہیں اور بات کرتی ہیں انڈیا آکوپائڈ کشمیر کی کہ وہاں پہ جی مودی سرکار نے الیکشن جیتنے کے بعد وہاں کا دورہ کیا ہے اور جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نریندہ مودی صاحب کو جمہو اینڈ کشمیر کے پیپل جو ہیں وہ ہارٹلی ویلکم کر رہے ہیں یہ ایک سائن بورڈ ہے تو کہتا ہے کہ وہاں پہ گئے ہیں مودی سرکار اور مودی سرکار نے وہاں پہ بڑی سپیچ کی ہے لیکن پیپل آف جو آکوپائڈ کشمیر ہے وہ ریزیسٹنس شو کر رہے ہیں اور وہ اپنی ایکشن سے انڈیا کو نو کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوہزار انیس کے اندر جو انڈیا آکوپائڈ کشمیر کا سپیشل سٹیٹس ہے وہ مودی سرکار نے ختم کر دیا تھا آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر دیا تھا جس سے جی انڈیا آکوپائڈ کشمیر کے اندر کافی مسائل پیدا ہوئے وہاں پہ پروٹیسٹ ہوئے وہاں پہ مزید جو انڈین آرمی ہے اس کو ڈپلوئی کرنا پڑا اور انڈیا آکوپائڈ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ انڈیا سے متنفیر ہو گئے اور وہاں پہ دوہزار اٹھارہ سے لے کر ابھی تک جو لوکل لیول کلیکشن ہے وہ بھی نہیں ہوئے یہ جو سپیشل سٹیٹس جو مودی سرکار نے ختم کیا تھا اس کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ بھی اس کے ریلیشن جو ہیں وہ ٹف ہوئے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 370 آرٹیکل ختم کرنے سے وہاں پہ جو پروٹیسٹ ہو رہا تھا تو انڈیا آکوپائڈ کشمیر کے جو سیاستدان ہیں ان کو بھی جیل میں جو ہے وہ قید کر دیا گیا تو کہتا ہے کہ اصل میں جو انڈیا آکوپائڈ کشمیر کے لوگ ہیں وہ مودی سرکار سے نراز ہیں اور مودی سرکار کے اگینسٹ وہ ریزسٹنس شو کر رہے ہیں ٹھیک ہے سو یہ بس آپ نے کہنا ہے کہ نرینہ مودی جو ہیں وہ الیکشن کے بعد وہاں پہ گئے ہیں اور مودی سرکار نے وہاں پہ وعدہ کیا ہے کہ جو میں نے آپ کا جو سٹیٹس ختم کیا تھا سٹیٹ ہڈ کا 2019 کے اندر آپ کے رائٹ لے کے وہاں پہ الیکشن نہیں ہوئے تھے اور وہاں پہ انڈیا کی طرف سے جو گورنر تھا گورنر راج تھا وہاں پہ گورنر کے ذریعے وہاں پہ جو ہے افیر جو ہیں گورنمنٹ کے وہ چل رہے تھے تو مودی سرکار نے وہاں پہ جا کے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کی جو الیدہ سے جو آپ ایک ایڈبلی سٹیٹیو بارڈی ہیں اس سٹیٹ ہڈ کو ہم دبارہ ریسٹور کریں گے فرسٹ پری پوسٹ ری الیکشن وزٹ ٹو سری نگر تو یہ پہلا جی الیکشن جیتنے کے بعد مودی سرکار کا جمہو اور کشمیر کے اندر وزٹ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کشمیر کا جو ایشو ہے تو جب پاکستان جو ہے آپ کو بطر بنا تھا انڈیا اور پاکستان کشمیر سارا جو ہے ایک سوکانٹینٹ میں آتا تھا کشمیر ایک پرنسلیلی سٹیٹ تھی یہاں کا آپ نے ساری کانی سنی ہوگی مہاراجہ ہندو تھا عوام مسلمان تھی اور یہاں پہ آپ کو جی کشمیر کی پارٹیشن میں جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ پرابلم دکھائی دی گئی ٹھیک ہے تو کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی جو پاس ہے وہ پاکستان آکوپیڈ کشمیر ہے اور اسکائی جو چین ہے یہ پارٹ ہے کشمیر کا چائنہ کے پاس اور فیفٹی فائی پرسینٹ جو کشمیر ہے وہ جمہو اور کشمیر انڈیا کے پاس ہے ٹھیک ہے تو ہم بسی اس کو ازاد کشمیر کہتے ہیں پاکستان والے تو کہتا ہے کہ اس پر کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا جو ہے اس نے بھی یہ ای شور کروایا ہے کہ ہم جمہو اور کشمیر میں جو لوکل لیول کے الیکشن ہے نا وہ اگست ٹونٹی 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 فور کو دبارہ کروا دیں گے جو دو ہزار انیس سے رکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ انڈیا نے جو تھری سیونٹی آرٹیکل دو ہزار انیس میں ختم کیا تھا اس سے وہاں پہ لوگوں کو دبانے کے لیے کافی جو ہیں انہوں نے ایکشن لیے جمہو اور کشمیر کے اندر جمہو اور کشمیر کے لوگوں کو تقسیم کیا گیا بائی فورکیشن کا مطلب ہے تقسیم کیا گیا وہاں پہ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا وہاں پہ کمیونیکشن کو جو ہے وہ بلاک آؤٹ کر دیا گیا انٹرنیٹ سروس کمیونیکشن جو ہے وہ کار دی گئی اور کہتا ہے کہ جتنے پلٹیکل لیڈرز ہیں ان کو حراست میں لے لیا گیا ٹھیک ہے تو کہتا ہے یہ مسئلہ چل رہا تھا جمہو اور کشمیر کے اندر اس لیے کہتا ہے کہ مودی کی سپیچ سے جمہو اور کشمیر کے لوگ خوش نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے ریزیسٹنس جو ہے نا اس کا مظاہرہ کیا ہے کہتا ہے مودی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایفرٹ کر رہی ہے کہ وہ کشمیر کے اندر جو سیچوئیشن ہے اس کو نرملائز کر دے لیکن ابھی بھی وہاں کے لوگ ریزیسٹنس شو کر رہے ہیں اور پلٹیکل ڈیڈ لاک ہے کہ وہ مزید انڈیا کی طرف سے انٹرفیرنس سے نہیں چاہتے اس کے علاوہ کہتا ہے کہ جو انڈیا کے جو لیڈر تھے جو وہاں پہ مین جو وہاں پہ لیڈر ہیں جو انڈیا کے سپورٹر ہیں وہ بھی کہتا ہے کہ اس پروسیس میں جو ہیں وہ موجود ہیں لیکن ان کی جو اماؤنٹ ہے وہ بہت منیمل ہے بہت کم ہے اس کے علاوہ کہتا ہے کہ جو ہمارے پاس جمہو اور کشمیر کے جو کمیشن پلین کو انہیں لیمٹ کیا اس کے علاوہ کہتا ہے کہ الیکٹرال جو کانسٹیٹیونسیس جو ہیں اس کو انہوں نے الٹر کیا تو کہتا ہے اس کی وجہ سے وہاں پہ دیموگریفک جو ہیں وہ پچیدگیاں اور جو انتشار جو ہے وہ پیدا ہوا ہوا ہے بارٹی جنتا پارٹی کی جو پلیسیز ہیں رائٹر کہتی ہیں کہ اسرائیل کی جو پلیسی ہے نا جس طرح اسرائیل اپنے آپ کو جو ہے وہ میڈل ایسٹ کے اندر گزہ کے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے فلسطین کا ایریا اپنے اندر شامل کر رہا ہے کہتا ہے کہ اسرائیل جس طرح اپنے آپ کو ٹیکٹکس کے ذریعے میڈل ایسٹ میں فلسطین کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے اسی طرح بارٹی جنتا پارٹی بھی انڈیا اکوپیڈ کشمیر پر قبضہ کرنا چاہتی ہے اس کے لئے وہ دیموگریفک چینجز لا رہی ہے لینڈ لاز بھی چینج لا رہی ہے اور ریلجیس جو سائٹ ہیں انڈیا اکوپیڈ کشمیر کی اس کو چینج کر رہی ہے اب جب وہاں پہ باقی ہندو آ کے وہاں پہ زمین لے سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا جی جتنے بھی امیر لوگ ہیں جو دوسرے ایریا میں رہتے ہیں انڈیا کے جب وہ انڈیا اکوپیڈ کشمیر میں آ جائیں گے تو کہتا ہے جب ہندو کی تداد وہاں پہ زیادہ ہوگی تو آٹومیٹیکلی سارا کنٹرول اس کے پاس آ جائے گا انڈیا کی گورنمنٹ کے کنٹرول میں وہ پاٹ آ جائے گا اس کے علاوہ کہتا ہے سپریم کورٹ جو ہے اس نے بھی کہا ہے کہ آپ نے جتنی سیونٹی آرٹیکل وہ ختم کیا تھا اس کو دوبارہ بحال کریں اور جتنے بھی آپ نے جی الیکشن جو وہاں پہ رکی ہوئے ہیں ان کو کروانے کے لیے جو ہیں آپ ایفرٹس کریں تو جسٹ یہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ جو رائٹر ہیں وہ بات کرتی ہیں کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں کرنٹ سیچوئیشن کیا ہے انڈیا کو پیڑ کشمیر کی اور کہتا ہے عبد الرشید شیخ وہاں پہ ایک کشمیری لیڈر ہیں ان کو جی جیل میں رکھا گیا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی جو وہاں پہ الیکشن ہوئے ہیں بارتی جنتہ پارٹی کے اگینسٹ یہ کھڑے تھے اور کہتا ہے کہ جیل میں ہونے کے باوجود بھی یہ کیا ہے جیت گئی ہیں کہتا ہے ان کی جو پاپولر اتنی زیادہ پاپولر ہیں کہ یہ جیت گئی ہیں اور اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ریزسٹنس اور ڈسکنٹینڈ شو کر رہے ہیں اگینسٹ بارتی جنتہ پارٹی ٹھیک ہے تو کہتا ہے اب کمنگ جو اسمبلی الیکشن ہوں گے اس کے اندر بھی کہتا ہے کہ کشمیری لوگ جو ہیں وہ دیلی پلیسی کی اگینسٹ جو ہیں وہ ڈسسنٹ جو ہیں نرازگی کا ہی اظہار کریں گے تو کشمیر کے جو سینٹیمنٹ ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو لوگوں نے ووٹ دیئے ہیں وہ بارتی جنتہ پارٹی کو نہیں دیئے بلکہ انہوں نے صرف اپنے ہی جو ان کے لیڈرز ہیں ان کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو کشمیر کے لوگ ابھی بھی کہتا ہے کہ انڈیا اکوپیڈ کشمیر کے اندر اب وہ سیدھے ہو چکے ہیں اور وہ ازادی چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ جمعہ اور کشمیر کا جو لینڈز کے پیپلٹیکل جو ایوال وور ہے اس کو ڈسکس کیا گیا اور وہاں پہ الیکشن جو ہے وہ کروانے کے لیے کہا جا رہا ہے اور کشمیر کا جو کہتا ہے کہ جو انڈین پلیسیز ہیں اس کے گینس جو کشمیری لوگ ہیں وہ نرازگی کا اظہار کر رہے ہیں اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس اپینین ہے دا فال آف گیٹ فورٹی سیون نسیر میمن جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو بیراج کی بات کرتے ہیں سکھر بیراج کی ٹھیک ہے یہ سیدھے کے اندر بیراج ہے بیراج آپ کو پتا ہے پانی روکنے کے لیے یہ ایک بیریر ہوتا ہے جس سے پھر آپ بیراج پہ بجلی بھی بناتے ہیں ٹھیک ہے تو کہتا ہے بیراج کے ذریعے پانی کو روک کے آپ جو ہیں وہ اگری کلچر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جی کہتے ہیں کہ جو آثارٹیز خاص طور پر جو سکھر بیراج کو مینج کرتی ہیں نا وہ کہتا ہے کہ ان کے اوپر کرائیسیز آیا ہے جو 47 گیٹ ہے نا سکھر بیراج کا وہ ٹوٹ فوڈ کا شکار ہو گیا ہے اس کو مینج کرنے کے لیے اس کرائیسیز کو انہوں نے چائنیز ایکسپرٹ سے ہیلپ لی ہے اور چائنی ایکسپرٹ جو ہیں وہ پہلے ہی سکھر بیراج کو ریہبلیٹیٹ کرنے کے لیے کام کر رہے تھے 90 ایئرز ہو گئے ہیں تقریباً اس بیراج کو بنے ہوئے 1932 میں بنا تھا یہ ٹھیک ہے تو اس کی ایج بھی زیادہ ہو گئی ہے کچھ اور administrative جو ہے وہ negligence کی وجہ سے یہ خراب ہو گیا تو اس کو repair کرنے کے لیے کام ہو رہے ہیں جس طرح آپ نے یہ سمپل دیکھنا ہے paper point of view سے بھی اتنا important نہیں ہے آپ نے سن لینا ہے تاکہ آپ کو کچھ لفاظ جو ہیں وہ یاد ہو جائیں ٹھیک ہے جون ٹوونٹی گیٹ 49 جو سکھر بیراج ہے وہ کلیپس کر گیا ٹھیک ہے جس سے کہتا ہے کہ water کی جو devian ہے جو کہ ہم کنال میں divert کرتے تھے وہ effect ہو گئی ہے اور کہتا ہے کہ جو پانی ہم نے store کیا تھا خریف crop کے لیے اب اس کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا جیو پیرڈائزنگ کا مطلب ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ اب وہ پانی جو ہم اپنی فصلہ میں استعمال کرتے تھے اب ہم دوبارہ کیسے اس کو store کریں گے ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ اس سے جو ہے incident سے جو main problem ہوگی وہ خاص اور پر رائس cotton اور sugar کین کی جو crop grow کرتی ہے year old سکھر بیراج جو ہے اس کو دوبارہ restore کر لیا گیا modernize کر لیا گیا ہے چائنیز کی مدد سے اور سیند جو ہے اس نے کہتا ہے کہ water emergency call پہ سکھر جو بیراج collapse کر گیا تھا وہاں پہ emergency لگا کے اس کی repair کرنا بھی اس کو شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے تو سکھر بیراج کہتا ہے کہ 1932 کی اندر یہ بنا ٹھیک ہے سیند کی اندر جو agriculture ہے 80% یہاں سے پانی جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی collapse کی وجہ سے کافی جو ہیں وہ vulnerability پیدا ہوئی ہیں ٹھیک ہے خاص اور پہ وہ لوگ جو اس سے پانی لیتے تھے infrastructure اس کا بڑا بڑا ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ کہتا ہے کہ اس کو sustain کرنے کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا تاکہ جو region کی agriculture economy ہے وہ effect نہ ہو ٹھیک ہے تو کہتا ہے 1847 میں اس کو propose کیا گیا تھا 1932 میں پھر اس پہ کام شروع ہوا اور کہتا ہے کہ اس طرح کہتا ہے کہ اس کی جو 1982 میں اس کا gate number 31 collapse کر گیا تھا ٹھیک ہے تو پھر اس کو دوبارہ بھی repair کیا گیا اب دوبارہ کہتا ہے کہ چائنیز کی جو expert ہیں ان کی manage سے اس کو دوبارہ بہال کیا جا رہا ہے اس پہ departmental کیمیٹی بھی بتھائی گی ہیں سندھ کی جو governance ہے irrigation department کی وہ بھی اس کو collapse کو improve کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں اس کے علاوہ کہتا ہے world bank جو ہے وہ سندھ براج پہ پیسے دیتا ہے ٹھیک ہے اور وہ کہتا ہے کہ improvement project جو ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ اس project کو دوبارہ modernize کیا جائے اور اس کو دوبارہ بہال کیا جائے تاکہ اب جو coming moon soon کی برشی ہوگی اس سے جو پانی آئے گا اس کو بھی آپ اس براج میں save کر لیں گے ٹھیک ہے سو بس یہی آپ نے بتا دینا ہے کہ ابھی جو سکھر براج ہے اس کے اوپر ایک crisis آیا ہے gate 47 جو ہے وہ گر گیا ہے اور اس کو پھر ٹھیک کرنے کے لیے جو انجینئر ہیں وہ کام کر رہے ہیں چائنیز سے help لی جا رہی ہے تاکہ اس کو بھال کر لیا جائے اور تاکہ جو سندھ کی economy خاص طور پر agriculture economy وہ factor نہ ہو اس کے بعد تیسے نمبر پہ ہمارے پاس opinion ہے policing the police ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے motivation ایک ہوتا ہے میٹا motivation motivation ہوتا ہے جی آپ کو نہ ہر وقت بندہ کہتا تیار پڑھ لو آپ لوگوں نے کامیاب ہونا ہے ٹھیک ہے تو پڑھنا پڑے گا ٹھیک ہے اپنی نیندے جو ہیں وہ حرام کرنا پڑے گی لیکن میٹا motivation وہ ہوتی ہے جو بندہ خود اندر سے ہی motivated ہو اسے کسی اور کا پتہ ہی نہیں ہو ٹھیک ہے جس طرح تیر سے کسی نے پوچھا تم اتنی تیزی سے کیسے دوڑتے ہو اس نے کہا پیچھے سے دبا ہوئے اسی طرح آپ لوگ جب آپ کے اندر motivation ہوگی کچھ کر جانے کی ٹھیک ہے اپنا نام بنانے کی کچھ کر کے دکھانے کی تو پھر آپ اندر سے motivated ہوں گے خود کام کریں گے تو کہتا ہے کہ پولیس اسی طرح جس طرح میں میں نے آپ کو دو example دی دو لفظ بتائے motivation اور میٹا motivation کہتا ہے پولیس کام کرتی ہے ٹھیک ہے لیکن پولیس کے اوپر ایک اور پولیس بٹھا دی گئی ملکہ پولیس ٹھیک کام کرے اس کے اوپر پولیس ہی بنا کے ایک اور نئی جو ہے وہ authority جو ہے وہ انڈیا کے اندر بنا دی گئی ہے اسے کہتے ہیں police complaint authority یہ کیا کرے گی پولیس صحیح کام کرے پولیس کی جو شکایات ہیں جتنے بھی corrupt officer ہیں جو لوگ صحیح نہیں کام کرتے وہ پی سی اے department دیکھتا ہے کہتا ہے انڈیا کے اندر یہ بڑے فنکشنل ہیں پاکستان بھی کہتا ہے کہ اس کو اس کی طرف جو ہے وہ move کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو لے کہ جی رائٹر جو ہیں علی بابا خیل کہتے ہیں کہ پی سی اے ٹھیک ہے پی سی اے کا مطلب police complaint authority جو ہیں یہ expected ہیں کہ ان کو بنا لیا جائے تاکہ پولیس کو بھی accountable کیا جائے پولیس کی جو corruption ہے وہ آپ کے سامنے کافی واقعات سے آتی رہتی ہے انہوں راوٹ اچھے لوگ بھی بہت زیاد ہیں تو کہتا ہے کہ police complaint authority جو ہے یہ بنا لی گئی انڈیا کے اندر تو بن گئی ہے انڈیا اور پاکستان کے لے کے وہ پی سی اے کی بات کرے گا کہ police complaint authority جو ہیں یہ public کے trust کے لیے اور law enforcement کے لیے crucial ہیں انڈیا نے جو ہیں یہ پی سی اے establish کر لی ہیں دو ہزار چھے کے اندر اور پاکستان بھی کہتا ہے کہ جو police order دو ہزار دو ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان کو establish کرنا چاہ رہا ہے تو یہ پاکستان ہے اور کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر law enforcement بہتر ہو جائے police سے اسے کام کرے اس کو دیکھنے کے لیے ایک اور جو ہے police commission authority بنائی جا رہی ہے تو اس کے لیے police میں reforms لائی جائیں گی جتنی بھی complaint ہیں ان کو سنا جائے گا تاکہ police اچھے سے کام کرے کہتا ہے کہ یہ جو یہ جو پی سی اے ہیں دو طرح کی ہیں ایک ایس پی سی اے ہے یہ state level پہ operate ہوتی ہے اور ایک district level پہ operate ہوتی ہے یہ کیا کریں گی جتنے بھی police کی misconduct ہیں اور جتنے بھی ان کے recommend deduction ہیں جو ان کو کرنا چاہیے اس کو یہ کیا کرے گی observe کرے گی کہتا ہے یہ جو ایس پی سی اے ہے اس کو جو رٹائیڈ سپیریر کورٹ کے جج ہیں وہ اس کو head کریں گے اور جو ڈی پی سی اے ہیں اس کو ڈیسٹرک کے جو رٹائیڈ judge ہے نا وہ اس کو head کریں گے تاکہ independence کو insure کیا جا سکے تو بس اس طرح سا آپ نے دیکھ لینا ہے اتنا کوئی خاص نہیں ہے یہ ٹھیک ہے تو بس آپ نے کہنا ہے کہ police کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک اور اوپر ادارہ بنا دیا گیا ہے تاکہ PCA جو ہیں وہ policeی بنا کے police کی accountability کر سکیں اور دونوں جس طرح انڈیا اور پاکستان جو ہیں دونوں کا مقصد کیا ہے public کو strength کرنے کے لیے transparent appointment کی جائے independent investigation ہونی چاہیے ان کے budget autonomy دی جائے تاکہ public جو ہے ان کے مسائل جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکیں اور public کا جو trust ہے نا وہ ان کے اوپر بحال ہو جائے کیونکہ police کا کام کیا ہے public کو protect کرنا اس کے بعد ہمارے پاس opinion ہے economic fallout ٹھیک ہے economic fallout میں کہتا ہے کہ جی global warming بڑھ رہی ہے اور پوری دنیا کے اندر climate change ہونے کی وجہ سے economy کے اندر بے چین نہیں پیدا ہوگی uncertainty پیدا ہوگئی ہے اجاز احمد صاحب پی ایکش ٹی ڈگری ہولڈر ہیں economy کے اندر تو اس پہ یہ بات کریں گے کہ economy اس کے اوپر impact پڑھ رہا ہے global temperature بڑھنے سے تو آپ سمجھ دار ہیں جب global warming تو اب آپ نے پتا ہوگا کہ جو انٹونیگ uterus ہے اس نے کہا کہ اب global warming نہیں اب global boil ہو رہا ہے ٹھیک ہے اتنی heat wave آگئی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے جی آپ کے جو مویشی ہیں وہ effect ہوتے ہیں دودھ کم دیتے ہیں animals کی death ہو جاتی ہے گرمی کی وجہ سے پھر کہتا ہے آپ کی سبزیاں fruit وغیرہ وہ ان پہ effect پڑتا ہے اس کے اس کے علاوہ کہتا ہے climate change ہونے کی وجہ سے جب لوگوں کو کام نہیں ملے گا تو وہ گھر میں جا کے وائلنس کریں گے جنڈر کی اگینس وائلنس بڑھ جائے گا تو کہتا ہے global warming آلہ وردہ world جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس سے جی economy fallout ہو رہا ہے کہتا ہے global temperature بڑھنے سے significant economy classes ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر جو GDP growth ہے وہ effect ہو رہی ہے اور global inequality جو ہیں وہ بھی پیدا ہو رہی ہیں جابز جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں global warming کی وجہ سے تو اس طرح آپ نے different angles سے اپنے mind کو چیزیں دینی ہے کہتا ہے کہ heat wave اس نے USA کی economy ہے جلا کے راک کر دیتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو red red آپ کو دکھائی دے گئی ہیں یہاں تو heat wave بہت زیادہ ہے جو اکیویٹر کے آس پاس ہیں جو اوپر ہیں یہاں پہ پھر بھی آمن ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ world اس کے اندر last ہو رہا ہے انڈیا کے اندر آپ کو بتا ہے کہ election جو ہے اس میں فرق پڑا heat wave کی وجہ سے لوگ vote ڈالنے نہیں آئے ٹھیک ہے تو ڈیموکریسی پہ فیکٹ ہوتا ہے 1995 کا اگر ساؤت ایشیا کا کمپیریزن کریں اور اب کریں تو کہتا ہے فارم اینڈ کنسٹرکشن جو ہے اس کے پروجیکٹ پہ کتنا افیکٹ پڑ رہا ہے گرمی کی وجہ سے لاؤس ہو رہا ہے 9% ٹھیک ہے تو یہ سارے لاؤس آپ دیکھ سکتے ہیں سو سمپلی آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ heat wave کی وجہ سے global warming کی وجہ سے different سیکٹر ہے اس کے لاؤہ کہتا ہے کہ economic effect پیدا ہو رہی ہے climate change نہ صرف agriculture بلکہ جو macro economic factor ان کو بھی کیا کر رہے ہیں effect کر رہے ہیں income کو effect کر رہے ہیں energy markets factor رہی ہیں مہنگائی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور public debt جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اس کے نام کہتا ہے کہ یہ جو ہمارے جا رہی ہے different economy جو ہیں کہتا ہے کہ اس کے اندر temperature جو effect کی وجہ سے کچھ کام ہوتی ہیں وہ temperature based sector کی وجہ سے جو ہیں جو dependent ہوتی ہیں temperature پہ وہ کہتا ہے کہ ایک chimney ہے جہاں پہ لوہا بنتا ہے یا جہاں پہ انٹے بنتی ہیں جب global warming بڑھے گی کہتا ہے کہ جو sector sensitive temperature کی وجہ سے ان کی productivity اور efficiency جو ہے اس پہ effect پڑھ رہا ہے اس کے لئے آپ کیا کریں decarbonization کریں carbon ڈائک سائیڈ کا جو release ہے اس کو کم سے کم کریں carbon emission آپ کم کریں اور fossil fuel اس کا استعمال کم کریں تا کہ جو economic output جو آپ کا خراب ہو رہا ہے inflation آ رہی ہے اس کو آپ کیا کر سکیں regulate کر سکیں اس کی لئے کہتا ہے decarbonation goal کو achieve کرنیا ایک بہت مشکل کام ہے اس کے لئے آپ کو reform سلانا پڑھیں گی اور سخت action لینا پڑھیں گے تو جسٹ آپ نے یہ بتا دینا ہے جی کہ ہمارے پاس climate change ہونے کی وجہ سے جو دنیا ہے اس کے اوپر فیکٹ پڑھ رہا ہے جو ایکنومی چیلنج ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں گلوبر temperature change ہونے کی وجہ سے اس کے لئے ہمیں سخت کلیسی بنانا ہوگی تاکہ جو climate کے جو رسک ہیں ان کو کم کیا جا سکے اور economy کو stable کیا جا سکے یہ تھے آج کی opinion امید کرتا ہوں آپ کو اچھے لگے ہوں گے لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کریں ملتے ہیں جی نیکس لیکچر میں دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ